نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ناظرین پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج سے ہم انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانو تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے بارے میں جانیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی کی پہچان کے لیے اس کا نام جاننا ضروری ہوتا ہے عام روز مرہ زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے ساتھ خوبصورت تعلق خوبصورت معاملہ اور اس کی خوبصورت پہچان اسی وقت ہوتی ہے جب ہمیں اس کا نام معلوم ہوتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے تاکہ جس دنیا میں وہ بھیجے جا رہے ہیں اس دنیا سے وہ صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں انسانوں میں سے بھی ہم کسی انسان کے ساتھ بہتر معاملہ اسی وقت کرتے ہیں جب ہم اس کو اچھی طرح پہچانتے ہیں کسی بھی تعلق میں جتنی اچھی پہچان ہوتی ہے دوسرے کی شخصیت کے بارے میں جتنا زیادہ ہم جانتے ہیں اس کے ساتھ پھر اسی کے لیول اور اسی کے درجے کے مطابق ہم اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور پھر معاملے میں آسانی بھی ہوتی ہے کام بھی آسان ہوتے ہیں اور زندگی خوشگوار ہوتی ہے یہ تو تھا تعلق چیزوں کے ساتھ ہمارا یا انسانوں کے ساتھ ہم پر سب سے بڑا حق ہمارے رب کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا جو ہمیں رزق دیتا ہے جس کی طرف ہمیں واپس لوٹ کر جانا ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب ہم اس کو پہچانتے ہوں اور اس کی پہچان کے لیے اس کے ناموں کو جاننا اس کی صفات کو جاننا بہت ضروری ہے اللہ سبحانو تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس عبادت کا حق اس وقت تک ادا ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے معبود کو یعنی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کو جانتے نہ ہوں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس کو جانتے نہ ہوں جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں تو اس لیے ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک کو پہچانیں اور اس کی پہچان کے لیے اس کے ناموں کو جاننا اس کی صفات کو جاننا بہت ضروری ہے اللہ سبحانو تعالیٰ پر ایمان اس کے تقاضے اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں جب ہم اس کی صفات کو جانے اللہ سبحانو تعالیٰ پر ایمان کے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک اس کی وجود پر ایمان ہے دوسرے اس کی ربوبیت پر ایمان ہے تیسرے اس کے اسما اور صفات پر ایمان ہے یعنی ہم یہ جانے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کون ہے ہم یہ جانے کہ وہ کیسا رب ہے ہم یہ جانے کہ اس کے کیسے نام ہیں اور اس کی کیسی صفات ہیں اور ویسے بھی جب ہم اس کو ایک مانتے ہیں یعنی ہم اس کی توحید پر یقین رکھتے ہیں تو یہ توحید بھی اس وقت تک صحیح معنوں میں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس کو پہچانتے نہ ہوں خود اللہ سبحانو تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بارے میں اپنی پہچان کرائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانو تعالیٰ کی پہچان مختلف ناموں کے ذریعے کروائی ہے اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِللَّهِ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَ فَدْعُوْهُ بِهَا اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام تو اس کو ان ناموں کے ذریعے پکارو اس سے دعا کرو یعنی اگر ہم اس کے سامنے اپنی حاجات رکھیں گے تو کس طرح رکھیں گے ظاہر ہے اس کو پکار کر اور کس طرح پکاریں گے اس کے ناموں کے ساتھ ہی مثلا جب ہم بخشش چاہیں تو کیا کہیں گے یا غفور اغفر لی اے بہت زیادہ بخشش فرمانے والے تو مجھے بخش دے اگر ہم اپنے لیے حفاظت اور پروٹیکشن چاہیں گے تو اس کے نام یا حفیظوں کے ساتھ پکاریں گے اے حفاظت کرنے والے تو میری حفاظت فرما جب ہم اپنے لیے رحمت چاہیں گے تو کیسے پکاریں گے یا رحیم ارحمنی اے رحمت فرمانے والے تو مجھ پر اپنی رحمت فرما اسی طرح اس کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارنا اس کی عبادت بھی ہے اور عبادت کس طرح کہ ان ناموں کو جان کر پھر اس کے ساتھ جو ہمارا درست تعلق ہوگا اس کا حق ہم کس طرح ادا کریں گے اس حق کو اپنے اوپر پہچاننا اپنے بارے میں جاننا اور اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنا ادھر اصل اس کی عبادت کا بہترین طریقہ ہے مثلا جب ایک انسان گناہ کرتا ہے اور وہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے معافی مانگنا چاہتا ہے تو جب تک وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے توبہ قبول کرنے والا ہے تو وہ توبہ کس طرح کرے گا کس قسم کی توبہ کرے گا اسی طرح اگر انسان اپنے زبان سے اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو جب تک وہ یہ نہیں جانتا کہ رب سنتا ہے تو وہ ذکر کیوں کرے گا اور وہ کس قسم کا ذکر کرے گا ہاں جب وہ جان لے گا کہ اس کا رب بہت زیادہ سننے والا ہے وہ نہ صرف یہ کہ ہماری ظاہری آوازوں کو سنتا ہے بلکہ وہ ہمارے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات تک اور اندر کی سسکیوں تک کو سنتا ہے پھر اسی طرح جب ہم عام روز مرہ زندگی میں کوئی عمل کریں تو ہمارے عمال کو چکے وہ دیکھتا ہے تو اگر ہم یہ جانتے ہوں کہ وہ البصیر ہے دیکھنے والا ہے تو یقینا ہمارا طرز عمل بدل جائے گا اسی طرح اگر ہم یہ جانتے ہوں کہ وہ ہمارے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات اور بسوسوں تک کو جانتا ہے تو یقینا ہم اس کے اللطیف ہونے پر یقینی طور پر ایمان رکھیں گے تو بہرحال اللہ سبحانو تعالیٰ کے ساتھ زندگی کے ہر ہر معاملے میں ہر ہر لمحے میں ہر ہر موقع پر اسی وقت تعلق درست ہو سکتا ہے جب ہم اس کی مختلف صفات کو اس موقع کی مناسبت سے جانیں گے اور پہچانیں گے پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ اس علم کا حاصل کرنا تمام علوم سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا حق ہم پر سب سے زیادہ ہے اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے اس کی پہچان ضروری ہے اور اس کی پہچان کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعلم انہو لا الہ الاہو جان لو کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں مگر وہی گویا اس کے ایک الہ ہونے کو جاننا اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور اس سمجھ کے لیے ہمیں قرآن و سنت کی مطالع کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے حقیقی نام خود اللہ سبحانو تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا اس نے وحی کے ذریعے اپنے نام اور اپنی صفات کے ذکر قرآن مجید میں کیا اور اپنے ناموں کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی علم اتا کیا اس لیے اگر ہم واقعی اس کو جاننا چاہتے ہوں تو ہمارے لیے یہ دو بڑے سورسز یعنی قرآن و سنت کا مطالع ضروری ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام میں اپنے ناموں کے پہچان قرآن و سنت کے ذریعے آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق صحیح طور پر ادا کر سکیں اور اگر ہم اس کا حق ادا کریں گے تو وہ ہم سے راضی ہوگا اور اگر وہ ہم سے راضی ہوگا تو ہی ہمارے لیے کامیابی اور نجات کی راہ کھلے گی جیسا کہ عرض کیا کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی وحدانیت کو جاننے کے لیے بھی خود اللہ سبحانو تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جس کے بارے میں اللہ سبحانو تعالیٰ نے خود حکم بھی دیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اسے علم تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا گویا جنت میں داخلے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے ایک ہونے کے بارے میں صحیح علم حاصل کیا جائے اور اگر یہ علم ہوگا تو یقینی طور پر اس علم کے مطابق انسان کا عمل بھی بدلے گا اور وہ ویسا ہی ہوگا عمل پر جو رب کو رازی کرنے والا ہوگا پھر اسی طرح ایمان میں اضافے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان اللہ سبحانو تعالیٰ کے اسماع و صفات کو جانے انسان کا ایمان جس درجہ میں بڑھتا ہے اس کا عمل اسی درجہ میں خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ اس کی پہچان جتنی زیادہ ہوگی اس کا احساس دل میں جتنا زیادہ گہرا ہوگا اسی اعتبار سے انسان کی عبادت کے اندر حلاوت پیدا ہوگی اس میں لطف پیدا ہوگا اور انسان دل و جان کے ساتھ دل کے نشات اور سرور کے ساتھ اللہ سبحانو تعالیٰ کے آگے جھکے گا اس لئے نام طور پر ہم اس کی عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں بہت سے لوگوں کے لئے نماز ایک بہت بھاری کام ہوتی کیوں اس لئے کہ وہ رب کو جانتے ہی نہیں وہ پہچانتے نہیں وہ اس کی قدر نہیں پہچانتے اس لئے نماز ان کے لئے بس ایک مکینیکل عمل ہوتی ہے کچھ چند حرکات کا نام ہوتی جس کو وہ اپنے روز مرہ کے سکیجول میں سے وقت نکال کر اس مخصوص وقت میں اس کے حضور حاضر ہونے کو ایک بہت مشکل کام سمجھتے ہیں لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو کہ وہ کون ہے کتنی عظیم ہستی ہے اور اس کی عظمت اس کے دل میں جاگزی ہو جائے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کا دل اس کی عبادت کی طرف کھنچانا چلا جاتا ہو کیونکہ یہ انسان کی عام کمزوری ہے کہ جس چیز کو بھی وہ اہمیت دیتا ہے جس چیز کے اندر وہ اپنا فائدہ سمجھتا ہے اس چیز کی طرف بغیر کسی کے کہے بھی کھچتا چلا جاتا ہے دوڑتا چلا جاتا ہے مثلا دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انسان کو مال سے محبت ہے تو جہاں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اسے مال حاصل ہو گیا وہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی انسان خود دوڑ کر ان راستوں اور ان جگہوں پہ پہنچتا ہے جہاں سے اس کو مال حاصل ہوتا ہے اسی طرح اگر کسی انسان کو تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اسے کسی ایسی یونیورسٹی میں داخلہ ملے کسی ایسی جگہ پر وہ چلا جائے کہ جہاں اس کی مرضی کے مطابق اسے علم حاصل ہو سکے کسی کے کہنے پر اور کسی کے ابھارنے پر وہ اس طرف نہیں چلتا بلکہ وہ خود اپنے دل کے شوق اور محبت کے ساتھ اور اپنی طلب اور تڑپ کے ساتھ اس راستے پر چلتا ہے اسی طرح انسان کو دنیا میں جس بھی چیز کی چاہت ہوتی ہے وہ اس کے لئے راہیں نکال لیتا ہے تو جب انسان کو اللہ سبحانو تعالی کی پہچان ہو جاتی ہے تو پھر اللہ سبحانو تعالی کی طرف جانے اور اس کی عبادت کرنے اور اس کے آگے جھکنے میں انسان کو مشکل پیش نہیں آتی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی پہچان دلوں کے اتمنان کا سبب ہے اللہ کی پہچان روح کے تذکیہ کا ذریعہ ہے اللہ کی پہچان عبادت میں لطف کا ذریعہ ہے اس لئے ان ناموں کو جاننا اس کی صفات کو جاننا بہت ضروری ہے پھر یہ کہ ہم سب بحیثیت مسلمان یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اللہ لِي عَبُدُونَ کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے مجاہد کہتے ہیں کہ اللہ لِي عَبُدُونَ کا مطلب ہے اللہ لِي عَارِفُونَ کہ وہ مجھے پہچانے یعنی عبادت کی بھی اصل روح کیا ہے اللہ کی پہچان اور جیسی پہچان ہوگی جیسی معرفت ہوگی ایسی ہے اس کی ذات پر یقین اور اس پر اعتماد ہوگا اور جیسا یقین اور اعتماد ہوگا اسی کے مطابق اس کی طرف رجوع ہوگا انسان کی زندگی میں مختلف طرح کے اتار چڑھاواتے رہتے ہیں کوئی بھی دو دن ایک جیسے نہیں ہوتے کبھی انسان کا دل خوش ہوتا ہے اور کبھی اداس ہوتا ہے کبھی وہ کسی خوف کی حالت میں ہوتا ہے اور کبھی کسی غم کی حالت میں ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو انسان کی زندگی کے کوئی بھی دو دن برابر نہیں ہوتے ایک دن اگر انسان خوش ہے تو دوسرے دن اداس ہوگا ایک دن خوف کی حالت میں ہے تو دوسرے دن غم کی حالت میں انسان کی یہ بدلتی ہوئی کیفیات بعض اوقات خود اس کے اپنے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتی ایسے میں انسان اپنے آپ کو انتہائی کمزور محسوس کرتا ہے اور اس کو کسی بڑے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے عام طور پر انسان پھر کس کا سہارہ لیتا ہے اپنی کسی بھی ایسی تکلیف مجبوری اور کمزوری کی حالت میں وہی جو اس کو سامنے نظر آتا ہے حالانکہ اس سے بڑا سہارہ موجود ہے لیکن وہ اس کو جانتا نہیں وہ اس کو پہچانتا نہیں لیکن اگر انسان واقعی اللہ کی معرفت رکھتا ہو اللہ کی پہچان رکھتا ہو تو وہ صرف ظاہری سہاروں پر پورا بھروسہ کرنے کی بجائے حقیقی معنوں میں اس کا سہارہ پکڑے جو کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں جب انسان اللہ کو پہچانتا ہے تو پھر اس کی دعا اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے پوری یقین کے ساتھ اور جو دعا جتنے یقین کے ساتھ انسان مانگتا ہے اس کی قبولیت کا درجہ اتنا زیادہ ہی بڑھ جاتا ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالی نے خود قرآن مجید میں ان ناموں کا واسطہ دے کر ان ناموں کے ذریعے دعا کرنے کے لئے کہا ہے لیکن یہ نام محض نام نہیں ہے دنیا میں تو بہت سے چیزوں کے نام صرف نام ہوتے ہیں ان کی پہچان نہیں ہوتے یہ نام چونکہ اس کی پہچان کا ذریعہ ہے اسی لئے اللہ تعالی فرماتے ہیں رب السماوات والارد وما بینہما فعبدہو وستبر لعبادتہ حل تعلم لہو سمیعہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کا سو اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر خوب جمع رہو کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو یعنی اس کے سوا کوئی اور ایسا ہے کہ جس سے تم دعا کروگے جس کو تم پکاروگے جو حقیقی معنوں میں تمہاری مدد کر سکتا ہو جو تکلیف کے وقت تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہو جو تمہارے دل کو تھام سکتا ہو کوئی بھی تو اور نہیں کیونکہ اس کے سوا باقی سب تو مخلوق ہیں اور ساری مخلوق خالق کے مقابلے میں کمزور ہے وہ جس نے بنایا اور وہ جو بنائے گئے دونوں برابر نہیں ہو سکتے اس لیے انسان جب اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے تو پھر حقیقی معنوں میں اس سے ٹوٹ کر دعا مانگتا ہے اور اس طرح وہ اپنے حقیقی مطلوب کو پا لیتا ہے اور حقیقی معنوں میں پھر اسے اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے جو انسان کے لیے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اس کی آخرت میں بھی بہت ضروری ہے جب باقی سب سہارے ساتھ چھوڑ جائیں گے جب اپنے قریبی پیارے عزیز رشتدار دوست بھی کام نہ آئیں گے اس وقت وہی رب اکیلا ہم سب کا مددگار ہوگا ان کا مددگار ہوگا جو آج دنیا میں اس سے صحیح طور پر تعلق قائم کرتے ہیں اور اپنی جلوتوں اور خلوتوں میں اس کو پکارتے ہیں جس کے ساتھ ان کا تعلق صرف زبان کا تعلق نہیں ہوتا حقیقی معنوں میں دل کا تعلق ہوتا ہے ایسے لوگ دنیا میں چلتے پھرتے بظاہر دنیا کے کام کاج کرتے نظر آتے ہیں لیکن اپنے رب کی پہچان کی وجہ سے دل میں ہر وقت اس رب کی محبت محسوس کرتے ہیں رب کی محبت ہمارے دل کی غزہ ہے ہماری روح کی غزہ ہے ہمارے عمل کی طاقت ہے اور ہمیں اس دنیا میں صحیح رستے پر چلنے میں مددگار ہے وہ دل کی ایسی روشنی ہے جس کے بغیر صحیح اور غلط کا فرق معلوم نہیں ہو سکتا رب کی پہچان دلوں کی وہ روشنی ہے کہ جس کے بغیر انسان اچھے اور برے میں صحیح معنوں میں تمیز نہیں کر سکتا جس کے بغیر وہ صحیح اور غلط کا فرق نہیں جان سکتا اس لیے جب بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے تو پھر ہر غلطی کرنے کے بعد بھی اسی کی طرف لوٹتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا اے میرے رب میں نے گناہ کیا تو مجھے بخش دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے میرا بندہ جانتا ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا پھر بندہ رکا رہا جتنا اللہ نے چاہا کہ وہ اس گناہ سے رکا رہے اور پھر اس نے گناہ کر لیا کیونکہ انسان کمزور ہے پھر واپس وہیں جا گرتا ہے جہاں سے وہ اٹھتا ہے پھر اس نے عرض کیا اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے میں نے دوبارہ گناہ کر لیا ہے اے میرے رب مجھے بخش دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کا گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا پھر وہ بندہ رکا رہا جب تک اللہ نے چاہا اس گناہ سے رکا رہا اور پھر گناہ کر بیٹھا پھر بندہ دوبارہ اللہ کے حضور پلٹتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور گناہوں پر سزا بھی دیتا ہے پھر وہ رب کو پکارتا ہے رب اسے پھر بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے اس کا رب ہے جو معاف کرتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے بندے کو تین بار معاف کیا پس اب جو چاہے عمل کرے یعنی جتنی بار بھی وہ گناہ کرے گا اگر وہ مجھے پہچان کر میری طرف پلٹے گا اور حقیقی معنوں میں شرمندگی کے ساتھ مجھ سے معافی مانگے گا یہ جانتے ہوئے کہ میں معاف کر سکتا ہوں تو میں اس کو معاف کر دوں گا اور اس کے بغیر چارہ بھی نہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم بار بار غلطی نہ کریں اور اگر ہم یہ نہ جانتے ہوں کہ ہمارا رب بار بار معاف کر سکتا ہے تو پھر انسان مایوس ہو جائے گا اور اگر انسان مایوس ہو جائے تو پھر زندگی میں وہ آگے نہیں بڑھ سکتا وہ ترقی نہیں کر سکتا اس لیے بندے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے اس دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی فلاح اور نجات کے لیے کہ وہ اپنے رب کے اس صفت کو جانتا ہو کہ واقعی وہ بخشنے والا ہے پھر اسی طرح جو شخص ان ناموں کو جان لے اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں ایک کم سو جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننے اور اس کے پہچان کے بارے میں یہ بھی یاد رکھئے کہ ان ناموں کی پہچان صرف دنیا کی کامیابی کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ آخرت میں جنت کی حصول کا ذریعہ بھی ہے جس سے بڑی کوئی کامیابی ہے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں یعنی ایک کم سو جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اسی طرح صحیح مسلم کی کی روایت ہے اس میں ابو حرارہ ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جس نے انہیں محفوظ کیا وہ جنت میں داخل ہوگا اور بلا شبہ اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے اس کا کیا مطلب ہے من احصاہ دخل الجنہ جس نے ناموں کو شمار کیا وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی ان ناموں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ان ناموں کے معنی کو جانا ان کے تقاضے کے مطابق عمل کیا اور پھر ان کی بنا پر اپنے رب اپنے خالق و مالک کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کیا اور ان ناموں کے تقاضے کے مطابق اپنے آمال کو تبدیل کیا تو ایسا شخص اللہ سبحانو تعالی کی رحمت کا مستحق ہوگا ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماع کو گن کر محفوظ رکھنے کے کچھ مرتبے ہیں کچھ درجے ہیں بندہ جب ان ناموں کو یاد کر لیتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے یاد کرنے سے مراز صرف زبانی مرائز کرنا ہی نہیں بلکہ ابن القیم کے مطابق پہلا مرتبہ ہے ان کے الفاظ کو گننا اور شمار کرنا دوسرا مرتبہ ہے ان کے معنی اور مفہوم کو جاننا تیسرا مرتبہ ہے ان کے ساتھ دعا ماننا کیونکہ اللہ سبحانو تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَا فَدْعُوْهُ بِهَا اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام پس تم اس کو ان ناموں کے ساتھ پکارو اور اللہ کے ساتھ اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگنے کے دو مرتبے ہیں نمبر ایک دعا العبادہ تعریف اور عبادت کی دعا اور نمبر دو دعا المسألہ طلب اور مانگنے کی دعا تو گویا اللہ تعالی کی تعریف نہیں کی جا سکتی مگر اللہ سبحانو تعالی کے خوبصورت ناموں کے ذریعے اور اس کی بہترین صفات کے ذریعے یعنی اگر ہم اللہ تعالی کی عبادت کرنا چاہیں اللہ تعالی کی حمد و سنا کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ پکاریں وہ نام جو خود اس نے اپنے ہمیں بتا دیئے کیونکہ اس سے زیادہ خود اس کے بارے میں اور کون جان سکتا ہے کوئی اور ہمیں اس کے بارے میں کیا بتا سکتا ہے سوائے اس کے جو خود اس نے اپنی پہچان ہمیں کرا دی لہٰذا جب ہم اللہ سبحانو تعالیٰ کے ان ناموں کا ذکر کریں گے ورد کریں گے ان کے ساتھ اس کو پکاریں گے تو گیا یہ ایک عبادت کی حالت ہوگی اور پھر اگر ہم اس سے کچھ مانگیں گے تو وہ ہمیں عطا کرے گا کیونکہ یہ اس کا اپنا فرمان ہے کہ تم ان کے ساتھ اس کو پکارو اور یہاں یہ بات بھی پھر یاد رہے کہ یہ نام خود اس نے ہمیں بتائیں لہٰذا ان ناموں کی مناسبت کے ساتھ اپنی حاجات پیش کرنا اس سے سوال کرنا اس سے دعا ماننا اس کو پسند ہے ویسے بھی دعا کرنا ایک عبادت ہے اور اللہ سبحانو تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے اس سے راضی ہوتا ہے جو اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت میں اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس میں بندے کے لئے این سعادت ہے خوش قسمت ہی ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنا ہی مہتاج کیا جو ان کا حقیقی مالک ہے اور ان کو سب کچھ دینے پر قادر ہے انہیں دوسری مخلوقات کے تابع نہیں کیا باقی مخلوقات درخت ہوں یا پتھر ہوں زمین ہوں یا آسمان ہوں ستارے ہوں یا چاند ہوں یہ سب تو انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں یہ انسان کے الہ ہو نہیں سکتے انسان کے معبود ہو نہیں سکتے اور حقیقی معبود وہی ہے جو ان سب کا خالق ہے اور وہی ہم سے چاہتا ہے کہ ہم باقی تمام چیزوں کی غلامی سے آزاد ہو کر صرف اس کے غلام بن جائیں صرف اس کے بندے بن جائیں تعریف بھی کریں تو اس کی شکر ادا کریں تو اسی کا مانگیں تو اسی سے اور گناہ کر لیں تو پلٹیں بھی اسی کی طرف جو شرمندہ نہیں کرتا جو پکارتا ہے کہ اے دن کے گناہگار تو رات کو لوٹا میں تجھے معاف کر دوں گا اور اے رات کے گناہگار تو دن کو پلٹا میں تجھے معاف کر دوں گا اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں تو میں اتنی مغفرت کے ساتھ تجھے ملوں گا اور میں تجھے معاف کر دوں گا وہ ہمارا اپنا رب ہے وہ تمام بندوں اور تمام مخلوق سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے ہماری نجات اسی کے دامن میں ہے اسی کی طرف رجوع کرنے میں ہے لہٰذا یہ نام جہاں عبادت کا ذریعہ ہے وہاں مانگنے کا ذریعہ ہے دعا کا ذریعہ ہے لہٰذا اس سے مانگتے رہنا چاہیے اور پھر اس معاملے میں ایک احتیاط بھی ضروری ہے اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو صرف وہی نام دیے جائیں گے جو اس نے خود ہمیں بتائے ہیں ہم اپنی طرف سے اس کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے اور نہیں ہمیں اس کی اجازت ہے کہ ہم اس کے ناموں میں الہاد کریں درست راستے سے ہٹیں یعنی جو نام اللہ سبحانہ وتعالی نے یا اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتائے ہیں اس کے علاوہ ہم اپنی طرف سے اس کے کوئی نام نہیں رکھ سکتے مثلا ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی شفاہ دیتے لیکن ہم اللہ سبحانہ وتعالی کا نام ڈاکٹر نہیں رکھ سکتے وہ نام انسانوں کے لئے تو وہ نام جو عام طور پر ہم نے انسانوں کے لئے رکھے یا انسانوں کی جو صفات ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو زیبہ نہیں ہے اس لئے اس معاملے میں بہت احتیاط کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں اس معاملے میں کتاب و سنت سے آگے نہیں بڑھنا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کو مخلوق سے تشبیح نہیں دینی کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سب سے عالی و افصل ہے اس لئے اس کی جو صفات ہیں اسی کے ساتھ خاص ہیں اور جو اس کی صفات ہیں وہ اسی کو زیبہ ہیں اور اس میں کسی بھی قسم کی تحریف جائز نہیں کسی بھی قسم کی تشبیح جائز نہیں کسی بھی قسم کی تمثیل جائز نہیں یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالی سنتا ہے جیسے بندے سنتے ہیں نعوذ باللہ ایسا نہیں کہہ سکتے اسی طرح یہ بھی نہیں کہ وہ کیسے سنتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم نہ اس نے ہمیں بتایا ہے ہمارا بس یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ سنتا ہے تو بس سنتا ہے کیسے کا جواب ہمیں نہیں معلوم اسی طرح اس کے ناموں میں کمی اور کتاہی بھی درست نہیں ہمارا ایمان ہے اس پر وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہے بہرحال یہ بات ہمیشہ ہماری ذہن میں رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام اور اس کی صفات جن کا ہم آئندہ ذکر پڑھیں گے سنیں گے کریں گے وہ صرف اسی کے لئے خاص ہیں اسے مخلوق کے ساتھ تشبیع نہیں دی جا سکتی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءُن وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کہ اس کی مثال کی طرح بھی کوئی مثال نہیں کوئی چیز اس جیسی نہیں اس لئے جب ہم اس کے مختلف نام اور صفات کا ذکر سنیں یا پڑھیں تو انہیں مخلوق کے ساتھ ذہن میں نہ لائیں وہ صرف اسی کے لئے خاص ہیں اور یہ یقین رکھیں کہ وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے لیکن وہ اس طرح نہیں سنتا جیسے بندے سنتے ہیں اور اس طرح نہیں دیکھتا جیسے بندے دیکھتے ہیں تو یہاں چلتے ہوئے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو جاننے کے لئے کچھ قواعد کچھ طریقے اور کچھ اصول ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے پہلی چیز یہ کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے سارے ہی نام اچھے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا لہو الاسماء الحسن اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں سب سے اچھے نام اسی کے ہیں ایک اور جگہ پر فرمایا قُلِدُ اللَّهَ عَبِدُ الرَّحْمَان اَيَّمَّا تَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا کہہ دو اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو تم جس کو بھی پکاروگے سو یہ بہترین نام اسی کے ہیں یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ تو ایک ہے اس کی صفات بہت ساری ہیں جس بھی صفت کے ذریعے جس بھی نام کے ذریعے اس کو پکاروگے تو اصل میں پکارنا تو اسی کو ہے ایک اور جگہ پر فرمایا ہُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ اللہی ہے جو خالق ہے جو پیدا کرنے والا ہے تصویرگری کرنے والا ہے اسی کے ہیں اچھے اچھے نام زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے اس کی پاکی بیان کر رہی ہے اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے اس لیے قرآن مجید کی جتنی آیات میں اللہ سبحانو تعالیٰ کے ناموں کا ذکر آتا ہے اس کی صفات کا ذکر آتا ہے وہاں حسنہ کا لفظ ساتھی آتا ہے اور حسنہ کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو حسن اور خوبی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہو یعنی مبالغہ کسی کا یعنی جس میں مبالغہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہ نام صرف نام نہیں بلکہ اس کی صفات ہے اور اس کی یہ صفات کمال کی ان میں کمال بھی ہے ان میں جمال بھی ہے ان میں جلال بھی ہے تو ان تمام صفات کے ساتھ ہمیں اس کے ناموں کو جاننا ہے اس کی پہچان کرنی ہے پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھئے کہ یہ حسن دو طرح سے ہے ایک تو یہ کہ یہ اپنی جگہ یہ الفاظ بڑے خوبصورت ہیں جن کے ذریعے یہ صفات ہمیں معلوم ہوتی ہیں اور دوسرے سے تبار سے کہ ایک نام کو جب دوسرے نام کے ساتھ ملا کر ذکر کیا جاتا ہے تو بعض وقت بظاہر دیکھنے میں وہ دو بلکل مختلف صفات ہوتی ہیں لیکن وہ دو جب اکٹھی آتی ہیں تو ان کے اندر ایک اوری خوبصورتی اور ایک زبردست حسن پیدا ہو جاتا ہے جس کے انشاءاللہ آئندہ ہم تفصیلات پڑھیں گے مسئلہ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اللہ سبحانو تعالیٰ کی ایک صفت العزیز ہے اور دوسری الحکیم ہے عموماً قرآن مجید میں دو صفات اکٹھی آتی ہیں العزیز کا معنی ہے زبردست یا غلبے والا جس میں قوت کا اظہار پایا جاتا ہے اور دوسری طرف الحکیم حکمت والا وزڈم والا یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ جہاں قوت اقتدار غلبے اور جبرود کے مالک ہیں وہاں دوسری طرف وہ بہت حکمت والے ہیں عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس قوت آ جاتی تو وہ اس قوت کو جیسے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ اپنی ان تمام قوتوں کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور پھر آخر میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف کسی مخصوص تعداد یا مقدار میں نہیں بلکہ اس کے کچھ نام ایسے ہیں جو اس نے اپنے خزانے غیب میں رکھے ہوئے اور کچھ نام اس کی کتاب میں ہیں اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتائے گئے جیسے کہ ایک دعا سے ہمیں پتہ چلتا ہے اَسْأَلُكَ بِكُلِّسْ مِنْ هُوَلَكْ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكْ اَوْاَنزَلْتَهُ فِي كِتَابِكْ اَوْاَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكْ اَوْاستَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِندَكْ کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے واسطے سے دعا کرتا ہوں وہ نام جو تُو نے اپنی ذات کے لیے رکھے یا وہ نام جو تُو نے اپنی کتاب میں اتارے یا وہ نام جو تُو نے اپنے مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیے یا وہ نام جو تُو نے اب تک اپنے خزانہ غیب میں محفوظ فرما رکھے یعنی کسی کو بھی نہیں بتایا یہ کہ وہ اس سے بے نیاز ہے تو میں تیرے ان تمام ناموں کے ذریعے تجھ سے دعا کرتا ہوں تو یاد رکھئے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے صرف 99 یا 99 نیمز ہی نہیں اس سے زیادہ ہیں اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی 99 بھی یاد کر لے گا تو وہ اس کے لئے جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دیں گے لیکن اس حدیث دوسری سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نام اس سے کہیں زیادہ ہیں اور کچھ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں اور کچھ بتائے بھی نہیں اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب تک ہماری زندگی ہے جب تک اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی اظہار خیال کی استطاعت دی ہے اس وقت سے ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ سبحانو تعالیٰ کو خوب خوب پکارنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ محلت کے یہ لمحات ختم ہو جائیں اور پھر ہم اپنے آمال کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں اس وقت اگر خدا نہ خواستہ ہمیں وہ انجام دیکھنا پڑا جو ہمیں پسند نہ ہو تو وہاں اس کو پکارنا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اس لئے مانگنے کا وقت آج ہے آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں اپنے تمام ناموں کے وسیلے سے اپنے تمام ناموں کے ذریعے ہم پر اپنی رحمت فرما ہمیں ان کی پہچان کروا دے ہمیں اپنی ذات کی وہ معرفت دے کہ جس سے ہمارے یقین اور ایمان میں اضافہ ہو جس سے ہمارے لئے تیری عبادت آسان ہو جس سے ہمارے اندر تیری محبت اور تیری چاہت کا ذوق پیدا ہو اے اللہ تو ہمارے لئے اس کام کو آسان فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین